میں عمران خان کا شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں کیوں؟ جس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم غلام ہیں اور عمران خان ہمیں میری عمر اتنی ہو گئی ہے تقریباً ستن سال میں کراس کر گئے ہوں پتہ تو تھا ہمیں کہ ہم غلام ہیں لیکن ایسے سرعام ہم کو صرف عمران خان نے بتایا میں اپنی اولاد اپنے بچوں ان کے بچوں ان کے بچوں کو غلامی سے آدھا کرنے کے لیے عمران خان کا شکریہ آدھا کرتے آیا ہوں تو بتا بھی اب جو گورنمنٹ آئی ہے یہ کب تک رہے گی؟ گورنمنٹ کہاں آئی ہے کیا پروفائل ہے آج جو وہ اتنا سا وزیر اعلیٰ بنے اس کی کیا پروفائل ہے؟ مجھے پروفائل بتا اس کی آپ بتائیں کیا ہے؟ چوری چکاری چاچا 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 میں ہی چلیں گے سمجھ گئے؟ ابھی اس کے جو بھائی اور جو بیماروں کے دوسرے ملک گئے میں وہ آئیں گے؟ دیکھیں جو چور ایک دفعہ بھاگ جاتا ہے وہ ابھی آ بھی جائے تو انشاءاللہ واپس نہیں جائے گا والد وہ آئے گا نہیں آ گیا تو واپس نہیں جائے گا کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا؟ قبر میں جائے گا یا جیل میں جائے گا؟ عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی دوبارہ؟ ہماری حکومت ہے یہ سو موٹو نوٹس مجھے کسی پر دی افسوس نہیں ہے پاک پھوچ زندہ بات مجھے افسوس ہے تو عدلیہ پر افسوس ہے تو انہوں نے جائے گئے؟ اس نے رات کے بارہ بجے کیوں عدالت کھولی؟ کیا عمران خان کا یہ قصور تھا کہ اس نے کہا افسوس نہیں یا اس نے یہ کہا کہ کیا ہم غلاب ہیں؟ یہ قصور تھا کہ آپ لوگوں نے رات کو بارہ بجے گلی گلی بجے عدالت کھولی میں عمران خان کا شکریہ عدالت کھولی گلی گلی بجا رہے جی رات کو بارہ بجے میں فوج کو زندہ بات کھول گا فوجیں میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں وہ جانے دیر ہیں لیکن ایک بات میں جنرل بازوہ سے یہ کہوں گا کہ جنرل صاحب ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے گپرو جوان یہ ڈائی ڈائی فٹ کے حمزہ نواز اور وہ جو بلاول نہ ہی ہے نہ شی ہے اس کی افاظت کے لیے نہیں ہے اس کی افاظت کے لیے نہیں ہے وہ اس پاک سرزمین کی افاظت کے لیے ہیں ان چور ڈاکو کی اولادوں کے لیے میرے بچے میرے بھائی اپنا خون نہیں جائیں گے انشاءاللہ تو پہلے آپ پاکستان کو آزاد ہونے کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں اب جلتے کے بعد کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں میں ابھی جو آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اسے ایج میں ہوں زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل میں اللہ کے سامنے سرکھ رہو ہوں کہ اے اللہ عمران خان حق پر تھا اور میں نے ادھر آزوی دیتا میں کچھ ہی ہی کر سکا نہ میں گولی چلا سکتا تھا نہ میں لڑائی کر سکتا تھا لیکن عمر بن مارو نئی انن منکر کو لے کر میں وہاں پر آ گیا تھا یہ عوام کا سو موٹو ایکشن ہے جو وہ لے رہے ہیں عدالت دیکھ اس کے سامنے اور میں اس عدالت پر جو رات کو بارہ بجے کھلی ہے اس پر تھو کرتا ہوں اور امپودر حکومت نامنظور پاکستان موسیقی موسیقی